اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ آتف افزل اور ساہیوال میڈیا سے انفوٹینمنٹ پروگرام میں خوش آمدید آج ہم انفوٹینمنٹ پروگرام میں اپنے پیارے ناظرین کو سموک سے ہونے والی بیماریوں اور ان دنوں ماسک کا پہنا کیوں ضروری ہے اس پر روشنی ڈالیں گے لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے ساہیوال میڈیا کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوزر ابھی ساہیوال میڈیا کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے ساہیوال میڈیا میں ہم آپ کے لیے مختلف ٹائپ کے مختلف پروگرامز آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جن سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں محولیاتی علودگی، علودہ فضاء اور سموک کی بات کریں تو پاکستان کے شہر لاہور کا نام ذہن میں آتا ہے حال ہی میں مختلف ممالک کی فضاء کا جائزہ لیا گیا جس میں بتایا گیا ہے کہ لاہور کی ائر کوالٹی دو سو سولہ نمبر پہ ہے جو کہ صحت کے لیے نہائیت ہی خطرناک ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے علودہ ترین شہروں کی اس فرشت میں دوسرے نمبر پر لاہور کا نام آتا ہے جبکہ پہلے نمبر پر انڈیا سے دہلی کا نام ہے نمبر کے آغاز کے ساتھ ہی پاکستان کے مختلف شہروں کی فضاء میں واضح تبدیلی دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے اس موسم میں فصلیں تیار ہوتی ہیں ان کے کچرے کو آگ لگائی جاتی ہے فیکٹریوں کا دھوان اور سرکوں پر چلنے والی ٹرانسپورٹ کا دھوان اور یہی دیگر عوامل مل کر فضاء کو علودہ کر دیتے ہیں سموگ اور فضائی علودگی سے سب سے زیادہ لاہور اور فیصل آباد متاثر دکھائی دیتے ہیں پہلے تو پاکستان سپر لیگ کی بکیہ میچز کا انعقاد لاہور میں کروایا جانا تھا لیکن پھر نمبر کا مہینہ اور لاہور کی علودہ فضاء کو دیکھتے ہوئے ان میچز کو کراچی میں کروانے کا فیصلہ کیا گیا سموگ کی وجہ سے پنجاب کے بڑے شہروں میں ہر سال سکول بند کر دیے جاتے ہیں ائر ٹرانسپورٹ پر جہازوں کی آمد و رفتار متاثر ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ لوگوں کو ایک فٹ دور تک کا فاصلہ واضح دکھائی نہیں دیتا جس سے عام زندگی متاثر ہوتی ہے کچھ سالوں سے پاکستان کے بڑے شہروں میں سردیوں کی آمد کے بعد سے سموگ کا مسئلہ واضح طور پر سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے جس سے روز مرا کے کاموں کو کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ساتھ ہی ان کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے اسی لیے اس دوران ماہرین ماسک پہننے کی ترگیب دیتے ہیں اور لوگوں کو بغیر ماسک کے باہر نکلنے سے منع کرتے دکھائی دیتے ہیں پہلے تو سموگ اور فضائی علودگی کی وجہ سے پاکستانیوں کو ماسک پہننے کا کہا جاتا تھا اب گزشتہ کئی ماہ سے پاکستانیوں کو کرونا کی وجہ سے بھی ماسک پہننے کا کہا جا رہا ہے اس وقت ملک بھر میں کرونا کی دوسری لہر اپنے منفری اثرات دکھا رہی ہے ایسے وقت میں حکومت کی جانب سے پاکستانیوں کو ماسک پہننے کا باہر نکلنا لازمی قرار دیا گیا ہے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ ماسک پہنے بغیر باہر نکلیں گے تو ان پر جرمانہ کیا جائے گا کچھ جگہ پر لوگوں پر جرمانہ بھی کیا گیا ہے تاہم اب بھی کئی لوگ بغیر ماسک کے ہی باہر نکلتے دکھائی دے رہے ہیں پاکستانیوں کو یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ جان ہے تو جہان ہے اگر وہ موسم سرما میں ملک بھر میں بڑھتی ہوئی فضائی علودگی سموگ اور بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے دوران ماسک نہیں پہنیں گے تو انہیں جہاں کرونا ہو جانے کے خطشات بڑھیں گے وہیں فضائی علودگی کی وجہ سے ان کے بھیپڑوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے لوگ سانس کی مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ سموگ کی وجہ سے انسان کی آنکھوں، ناد اور گلے میں خارش اور سجن ہو جاتی ہے انسان کو دمہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر زیادہ عرصے تک سموگ اور علودہ فضاء میں رہا جائے تو انسان کو بھیپڑوں کا کینسر بھی ہو سکتا ہے لہٰذا خود کو بیماریوں سے مفوض رکھنا چاہتے ہیں تو ان دنوں ماسک پہننے کو لازمی طور پر زندگی کا اہم حساب بنا لیں موسیقی